السلام علیکم and welcome back to my channel ایک بار پھر میرے چینل پر آپ لوگوں کا بہت 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 آنے کا شکریہ زندگی میں ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں ٹرائے کر کر کے بہت زیادہ اگزاست ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے ہم بول رہتے ہیں یا کہ ہمارے ساتھ اتنی مصیبتیں کیوں ہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو ہوتا ہے ایسا آج کل لائف میں اتنی فرسٹیشن اتنی ٹینشن اور اتنی انزائیٹی ہے کہ ہمارے بال بیچارے خود ہی بولتے ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر اگر آپ کو اپنے بالوں کو اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو انزائیٹی ڈپریشن اور ان سب فضولیات کو کہنا ہوگا بائے بائے آج کی یہ ریسپی میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو ہرمونل مسئلہ بھی ہے ٹھیک ہے چاہے آپ لڑکے ہو یا لڑکی مرد ہو یا عورت بچے ہو یا بچی آج کی یہ ریمیڈی ہر ایک پر اثر کرنے والی ہے اور اگر کرے تو واقسی آ کر میرے چینل کو سسکرائب اور لائک ضرور کریے گا صرف آپ کا ایک لائک مجھے اتنی موٹیویشن دیتا ہے کہ میں جب جب سوچتی ہوں کہ میں یہ چینل سکپ کر دوں مجھ پر ٹائم نہیں ہے یا میری لائک بہت زیادہ مسئیبت کا شکار ہو گئی ہے تو کبھی کبھی دماغ پر خیال آتا ہے لیکن میں بولتی ہوں چلے گا آپ لوگوں کی ایک لائک مجھے اتنی موٹیویشن دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے تو ایک لائک ضرور کر دیا کرو میرے پیاروں اور میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیا کرو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ دہاں سے سننی ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو اس پروسیجر پر عمل کرنا ہے تو ہی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی ٹھیک ہے تو جناب سب سے پہلے آپ میرے باؤل میں دیکھ رہے ہوں گے کہ زیسے میتھی دانہ رکھا ہوئے یہاں پہ اور میتھی دانے کا آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آپ لوگ یہ سن لیجئے اچھا یہ تیل جو ہے میں اپنے گھر کے ایکارڈنگ جو میں بناتی ہوں اپنی فیملی کے ایکارڈنگ کے میں لگا لوں میرے چار بچے لگا لے اور ہزمن لگا لے تو میں اس ترکیب سے آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ اگر آپ کی فیملی میمبرز کم ہیں یا زیادہ ہیں تو اسی اماؤنٹ سے آپ لوگ کم زیادہ کر لیے گا آپ لوگوں کو ایک بڑا چمچ چاہیے ایک بڑا چمچ کھانے والا اگر آپ لوگ ایک ہفتے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے دو چمچ اور اگر آپ لوگ دو ہفتے کے لیے تیل بنا کے رکھنے والے ہیں تو اس کے چار چمچ لیکن میں پریفیر کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایک ہفتے کے لیے بنائیں تازہ بنائیں اور فارن فارن لگا لیں ٹھیک ہے اور جب بھی لگائیں اس کو دھوپ میں رکھ دیں اس سے پہلے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں فریش فریش بناتی ہوں اور جلی جلی لگاتی ہوں تو دو چمچ میں یہاں پہ میتھی دانے کے لے لوں گی اور اس کو ایک گلاس پانی میں بھر کے میں رکھ دوں گی اوور نائٹ مطلب رات بھر کے لیے اگلے دن صبح اٹھ کے وہی پانی آپ لوگوں کو پی جانا ہے پھیکنا نہیں ہے اس پانی کا اتنا فائدہ ہے نا کہ آپ لوگ منٹوں میں ہر ایک ہفتوں میں دیکھو گے کہ آپ لوگ کا بال کہاں سے کہاں ہے اس کا وولیم کہاں ہے اس کا ٹیکچر کہاں ہے ٹھیک ہے اچھا جو وہ بھیگا ہوا میتھی دانا ہوگا اس میں آپ لوگ دوبارہ پانی ڈالیے ٹھیک ہے اور دوبارہ پانی ڈالنے کے بعد اس کو اگلے دن صبح دوبارہ اس کا وحی والا پانی پی جائیے اور وہ اچھی طرح پھول کے تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا خاصی تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا اور دوسری بات میں یہاں انکلوٹ کرتے ہوئے چلوں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں مٹھی دانے کا پانی اس کو آپ کو روزانہ اپنی روٹین میں پینا ہے ٹھیک ہے اگر گرمیاں ہیں تو آدھا چمچ لے لیں جن کا مزاج گرم ہے گرم کر جاتا ہے ٹھیک ہے آدھا چائے کا چمچ رات بھر پانی میں بھگو دیں اگر آپ کا مزاج ٹھیک ہے یا آپ کو کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے تو آپ ایک چمچ پانی میں بھگو کے اس کا پانی روزانہ صبح پینے کی آدھا ڈالیں ٹھیک اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ مدر مدر پیے جو فیڈ کرواتی ہے اس کو اپنے بستر سے کھڑا کر دے گی اس کی کمزوری ختم کر دے گی اس کے پروٹینز واپس ہیلا دے گی اس کے منرلز واپس ہیلا دے گی اس کو اتنا فائدہ دے گی اور نہ ہی صرف اس کو اس کے بچوں کو بھی فائدہ ملے گا اس کے بچوں اگر وہ خود پی رہی ہے تو اگر وہ فیڈ کرواتی ہے تو اس کے ملک کے ذریعے اس کے بچوں کو بھی فائدہ پہنچے گا تو اب آپ لوگ یہ سوچئے کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے تو جب ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا پانی آپ کو روز پینا ہے چاہے وہ بوائز ہوں یا گرلز ہوں ٹھیک ہے اگر بوائز بوننگ کے بھائی ہمیں کا فائدہ دے گا دیکھیں بوائز کے بوائز کے ساتھ سے مسئلے ہوتے ہیں تو جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر منس پاور آئے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تھکاور محسوس نہ کریں ہم بہت زیادہ سٹریس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا چہرہ ڈوب جاتا ہے مسئیبت میں آ جاتا ہے اور چہرے میں جو نا پرشانی اور غموں کا اور وڈنز کا کام کے لوٹ کا جو نا وہ پہاڑ دکھنے لگ جاتا ہے ہماری چہروں میں آپ کی باڈی ہیلڈ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیئر کی ہیلڈ بھی ٹھیک کرے گا آپ کے مسئلز کے فنکشن بھی بہت اچھے سے پرفارم کروائے گا بہت سارے فائدہ ہیں یہ اس ویڈیو میں تو کور نہیں ہو سکتے میمیتھی دانے کے فائدے کی ویڈیو الگ سے ڈالوں گی ہیئر کے تمام مسئلے حل کرنے کا اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے آپ کے ہارمونز کو سعی کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے اندر اس میں مینگنیشن کوٹ کوٹ کے بھراؤں ہے اس میں فوسفورس کوٹ کوٹ کے بھراؤں ہے ہیئر گروہ ہیئر لاؤس ڈارک سرکیز گلوئنگ اسکین آپ کی لیے اور آپ کی اسکین کے تمام مسائل اگر آپ کی اسکین لٹک رہی انڈی ایجنگ کے طور پر بھی یہ کام کرتا ہے تو بہت سارے فائدے ہیں آپ لوگ اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے آپ لوگ خود ہی دیکھیں گے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کا بال جاتا گا ہے اتنی شرطیاں نہ تائید ہیں تو آپ لوگ جب اس کو رات بھر بھی بھو دیں دو نائٹ ایسی کرنا ہے اس کا پانی آپ کو پی جائے اس کے بعد اب اس میتھی کو سل بٹے میں کوٹیے یا کپڑے کے ململ میں رکھے اس میں بیلن چمٹا کچھ بھی مارکے موٹا موٹا فوڈ لیجئے اس کا پیس ٹائپ بنا لیجئے جیسے بھی آپ کوٹیں اس کو اس کا موٹا موٹا پیس بنا لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا اس کو اچھی طریقے سے پیس لیں سربتے میں رکھے خوابن دستے میں رکھے جس طریقے سے آپ پیسنا چاہیں آپ اس کو پیسیے ٹھیک ہے پھر اس کو ایک باؤل میں ایک کنٹینر میں آپ لوگ نکال لیجئے ٹھیک ہے اس کو ایک باؤل میں اور ایک کنٹینر میں آپ لوگ نکال لیجئے اچھی طریقے سے اس کو پیسنے کے بعد چلیں جی یہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کا پہلا سٹیپ کہ آپ لوگوں کو اس کو پیس کے ایک کنٹینر میں ساف ستر کنٹینر میں نکال لیں آپ لوگوں کو پیچھے سے تھوڑی شور آ سکتا ہے اور تھوڑا میرا کیمرہ بھی ہل سکتا ہے میں کیا کروں بچے ہیں اور جب میں گھر میں آتی ہوں تو بچے بس میرے گرتھی رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو تین عدد تیل لینے ہیں ٹھیک ہے یہ تین عدد تیل آپ لوگ دیکھ لیں کون سے ہیں اتنے پاورفل تیل ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس کونٹیٹی نہیں ہے کیونکہ میں اپنا یہ تیل بنا چکی ہوں آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ میں بنا کے کیوں نہیں دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یہ تیل بنا وہ رکھا ہے ایک بڑے جار میں ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو بنا بنایا تیل دکھاؤں گی جو میں نے بنا کے پہلے میں نے رکھا ہوا ہے لیکن اس کے ریزرنڈ مجھے اتنے اچھے ملے ہیں اتنے اچھے ملے ہیں میں اس کو پچھلے پانچ چھ مہینے سے استعمال کر رہی ہوں بھائی کمال کے ریزرنڈ ملے ہیں مجھے اپنے لئے بھی اور اپنے بچوں کے لئے بھی تو میں نے سوچا کہ یار اب میں اس کو شیئر کروں ٹھیک ہے تو ہر ایک چیز آپ لوگ جو ہے وہ غور سے دیکھئے اور اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کرتے رہی ہے ٹھیک بہت زیادہ پاور فل ہے یہ میں یہ بار بار منشن کر رہی ہوں تو سب سے پہلے جو آپ لوگوں کو تیل لینا ہے ٹھیک ہے تین عدد تیل لینے ہیں بہت سستے ملیں گے اچھے یہاں پہ جو میں میں نے تیل استعمال کیا ہے وہ خالص تیل ہے اور میں مجورٹی تیل استعمال کرتی ہوں کولو کولو کا اپنے سامنے پسواتی ہوں پسوہ جو آپ اپنے سامنے پسوہ رہے ہو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو کولو کے جو ریڈی میٹ تین ملتے ہیں کولو کے اپنی شاپ سے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو وہ لینے ہیں اگر کولو کے دستیاب نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے سامنے پسے ہوئے تیل پسوائے ہوئے تیل جو مشین سے پستے ہیں یا کولو اگر ایسے جو پسواتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو تیل یہاں پر لینے ہیں تو سب سے پہلا تیل ہم لوگ یہاں پر لیں گے تارہ میرہ کا خالص تیل یہ ہنڈر پرشنڈ خالص تیل ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کے پتہ نہیں کتنی بوتلیں میں نے پھیک دی ہیں اور کتنی بوتلیں ہیں ٹھیک ہے یہ تیل اگر آپ خالی اکیلے لگائیں گے تو تھوڑا چھرچھراتا ہے بھی لیکن لٹرلی بہت فائدہ ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ اگر آپ گنجے بھی ہونا تو گنجی ٹال میں بال اگا دے گا اتنے فائدے ہیں اگر وہ خالص ہوا تو ٹھیک ہے تو اس طرح کے میں جو ہوں وہ دو بوتل استعمال کرتی ہوں اگر میں خود استعمال کر رہی ہوں اپنے بچوں سمیت اپنی فیملی سمیت ٹھیک ہے تو میں نے انکلوٹ کر دیا ہے تو میں جو ہوں اس کی دو بوتلے ایک ہفتے کے لئے ہماری یہ تیل بنتا ہے خالی ٹھیک ہے ایک ہفتے کے لئے تیل بنتا ہے اور میری تو ڈیوٹی بھی ایسی ہوتے ہیں کہ میں روز آنا لگا بھی نہیں سکتی ہوں تو میں ہر آلٹرنیٹ ڈیس میں لگاتی ہوں تو ہمارا یہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تیل ہمارا یہ اچھے کاسی چل جاتا ہے دو ہفتے تک تو چل جاتا ہے تو میں اس کو ختم ہونے سے پہلی ایک ہفتہ پہلی میں دوبارہ اپنا تیل تیار کر لیتی ہوں دوسرا جو تیل ہے یہ ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل ہے یہ ٹھیک ہے اس قدر ان دو تیلوں کے فائدے ہیں پہلے جو تیل ہے تارہ میرا اس آپ کے اگر ڈینڈرف ہیں ڈینڈرف ختم کرے گا آپ کے سر میں اگر جویں لکے ہیں جویں لکے ختم کرے گا آپ کے اگر بند پورس ہیں پورس کو کھول دے گا آپ کے بالوں میں والیوم اتنا دے گا ٹھیک ہے اور یہ جو آر اینڈی کا تیل ہے نا یہ آپ کے بالوں میں موٹائی لائے گا آپ کے بال سلکی شائنی آپ کے بالوں میں جو والیوم پیدا کرے گا اتنا مزے کا ٹیکچر دے گا بالوں کو آپ لوگ خود بولیں گے کہ یار زبردست زبردست کوئی تیل ہمارا یہ تیار ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو تیل آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کی لیند کتنی ہے بوتل کی میں پیچھے میں ویڈیو میں دکھا بھی رہی ہوں کتنے امریکی بوتل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ روائی لاتا ہے وہ ان سب کا باپ ہے بولنوں تو غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے تیل سے ہم کہتے ہیں کہ یار ہر چیز میں شفا ہے ٹھیک ہے تو وہ بیسکلی یہی چیز ہوگی جو تیسرا تیل میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے تو تیسرا تیل جو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے آپ لوگ بوتل اچھی طریقے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ خالص تیل ہے میں بار بار منچن کر رہی ہوں تب ہی اگر آپ یہ خالص لیں گے کولو کا لیں گے تو تب ہی آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ لوگ خالص نہیں لیتے یا کوئی بھی بیکار سا ریڈی میٹ سا اور عجیف سا کوئی اٹھا کے لیائیں یہ تیل تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا بھائی صافی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی دیکھ لیں 125 روپیز کو پرائز بھی وہ نہیں ہے 30 ml کی بوتل ہے تو یہ جو میرا تیل ہے وہ ہے کالون جی کا تیل خالص کالون جی کا تیل اگر آپ اپنے سامنے پسوا سکتے ہیں تو اپنے سامنے پسوایے نہیں تو آپ لوگ یہ کولو کی دکان سے خالص تیل آپ لوگ یہ لیجئے سب سے زیادہ جو یہ فائدہ دیتا ہے یہ گریئے ہیئر ہونے نہیں دیتا ٹھیک ہے آپ کے ہیئر فال کو بہت کم کر دے گا ٹھیک ہے ختم کر دے گا ہیئر فال کو کیلپ کی ہیل کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو لوگ کرتے ہیں وہ ہیئر سریٹنر کروا رہے ہوتے ہیں کلر کروا رہے ہوتے ہیں بالوں میں بالوں کو مڑوا رہے ہوتے ہیں کبھی سیدھا کروا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کروا رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ٹھیک ہے یہ ہیئر ڈیمیش کو آپ کی نا ڈیڈیوز کر دے گا بلکل ٹھیک کر دے گا اور یہ جو بزارو کیمیکل والی شیمپو لگاتے ہیں آپ لوگ تو یہ اس کو ایفیکٹ دینے سے نا جو گندے ایفیکٹ وہ دیتے ہیں اس سے بھی یہ آپ کی ریپیرنگ کے لیے بڑھا اچھا آئی ہے اور سب سے بڑی بات آپ کی دماغ کو طاقت دے گا کچھ آپ کا حافظہ تیز کرے گا تو آپ سوچئے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں پھر سے قانٹیٹی آپ لوگ سن لیجئے کہ تارہ میرا کی دو بوتلے میں نے آ لی ہیں کیسٹر آئیل کی ایک بوتل لی ہے کالون جی کے تیل کی ایک بوتل لی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک ہفتے کے لیے بنا رہے ہیں اور ہماری جیسی فیملی ہے آپ کی اور آلٹرنیٹ ڈیس میں لگا رہے ہیں تو دو چمچ آپ لوگ میتھی دانے کا بیچ لیں گے وہ لیں گے اور رات بھر اس کو بھگو دیں گے پھر اگلے دن اس کا پانی پی جائیں گے پھر رات بھر آپ اس کو بھگو دیں گے اور اگلے دن پھر اس کا پانی پی جائیں گے اور پھر اس کو بالک پیس لیں گے ایک باؤل میں نکالیں گے اور یہ تمام تیل بھی ایک باؤل میں آپ لوگ نکال لیں گے اب اس کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آپ لوگ میری بات دہان سے سنیے جب یہ سارے تیل مکس ہو جائیں ٹھیک ہے سب ایک یقجم ہو جائیں آپ لوگ اس کو سن لائٹ کی روشنی میں ایک ہفتے کے لیے ایک سے دو ہفتے کے لیے آپ لوگ رکھ دیجئے ٹھیک ہے اور اس تیل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے دوسرا تیل آپ لوگ بنا کے تیار رکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو بالوں کا گیب نہ آئے یہ تیل لگانے میں ٹھیک ہے اور آلٹرنیٹ ڈیس میں لگائیں تاکہ بالوں کو بھی آکسیجن جانے کا پورا حق ہے آکسیجن ملنے کا تو آلٹرنیٹ ڈیس میں لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کو آپ کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے ٹھیک ہے بالوں کے ساتھ کچھ نہیں لڑنی ہے آپ نے بالا آپ کے اپنے ہی ہے ہلکے جڑوں میں لگائی ہلکے ہلکے مساج کریے ٹھیک ہے اور آپ لوگ اس کا اچھے سے مساج کریں اچھے سے چمپیاں کریں بالوں کو اندر تک اتاننے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور جو آپ کے ہاتھ میں جو تیل لگ جاتا ہے اس کو اپنے بالوں کے پورس تک آپ لے کر آئیے بالوں میں اس کے پورس کو بھی لگے تاکہ آلٹرنیٹ ڈیس میں استعمال کریں تو اس کا ریزل بہت زیادہ اچھا ہے ریمیڈی میری اگر اچھے لگتی ہے تو اس کو لائک شاہر سسکرائب ضرور کیا کریں مجھے آپ لوگوں کے سسکرائب اور آپ لوگوں کے لائک اور آپ لوگوں کی شیئرنگ کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے تو مجھے اس کا تھوڑا سا رسپانس بھی دیا کریں لائک کی صورت میں کمنٹس کرا کریں آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہوتا ہے تو کمنٹس کیا کریں اچھا اب نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے آپ لوگ یہ سن لیجئے دھوپ میں میں کیسے رکھتی ہوں وہ بھی میں آپ کو لاسٹ میں آپ لوگ جڑے رہی ہے تو میں آپ کو لاسٹ تک دکھاؤں گی ایک ایک چیز آج کی ویڈیو میں امپورٹن ہونے والی ہے آپ میں یہاں انکلوت کرنا بھول رہی ہوں اور پانی آپ لوگوں کو ملے گا اس سے آپ نے واش کرنا ہے ایسے واش کرنا ہے کہ اہت پانی ڈالتے جائیں گو اور دوسرےые سکیرب کو ملتے جائیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہیر میں جتنے بھی وikeطیاں وائرس اور تنہ تنہ کی جراسین ہوں گے اور تنہ تنہ کی دھول مٹیاں ہوں گے اور تنہ تنہ کی پولوٹنس آپ کی ہیرز میں ہوں گے اگر تو وہ سب کچھ سب کچھ جانا وہ سائٹ میں لگ جائیں گے سب کچھ نیم کے پانی سے بہت زیادہ واش آؤٹ ہو جائیں گے اس کا آپ کو بینیفٹ بہت ملنے والا ہے اور اگر ملے تو پھر آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گے لائک ضرور کر کے جائے گا سسکرائب ضرور کریے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے میری ماجیکل لاس میں جو میں آپ کو انکلوٹ کر رہی ہوں وہ ہے آملے کا مربع ٹھیک ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آملے کا مربع کیوں دکھا دیا باجی نے آملہ ہمیں کھانا بھی چاہیے اور ہمیں لگانا بھی چاہیے ٹھیک ہے میں جو ہوں مربع کی شکل میں کھاتی ہوں بالوں کی گروت کے لیے کیونکہ آپ لوگ جتنا اوپر سے اپلائے کر رہے ہو اپنی چیزوں کو ویسی آپ کو باڈی کو اندر سے بھی دینی کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ اندر سے نہیں دو گے تو باڈی میں آپ لوگ چاہے جتنا بھی کچھ اوپر سے کر لو بھائی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ لوگ کچھ اوپر سے کر رہے ہو تو اس کو میننگ فل بنانے کے لیے آپ کو اندر سے کچھ لگانا پڑے گا تو آملے کا مربع اگر آپ لوگ آملے کا مربع میتھے ہوتا ہے تو آپ لوگ نہیں کھا سکتے تو یہ مارکٹ میں ہرے فارم میں بھی ملتا ہے ٹھیک ہے جو میتھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہرا ہرا سا ملتا ہے آپ لوگ وہ لے لیں ٹھیک ہے اور روز آنا صبح جو بھی آپ لوگ ناشتہ کرتے ہو تو ناشتے کے بعد نہیں تو میں اس کو نیاد مو کھاتی ہوں نیاد مو کھانے کا سکر بہت فائدہ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ اس میں کھائیے اس میں بہت بڑی مقدار میں وائٹیمنٹ سی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑی مقدار میں آنیمک پیشنٹ کے لئے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کی آنکھوں سے لے کر آپ کی ہڈیوں سے لے کر آپ کی بالوں سے لے کر آپ کی سکن سے لے کر ہر چیز کا اس میں علاج موجود ہے تو آپ لوگ اب سوچئے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں آپ کو آپ کی انرجی بہت بوسٹ کرتا ہے یہ آپ کو موسمی اثرات سے بچاتا ہے تھرن سردی گرمی تو بچوں کو لگ جاتی ہے اس سے یہ بہت زیادہ آپ کو بچاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی امیونٹی بہت بوسٹ کرتا ہے آپ کو طاقت دیتا ہے یہ اور سب سے بڑی بات یہ آپ کے فیٹ کو کاٹ دیتا ہے مطلب فیٹ اگر آپ میں مٹاپا چڑھ رہا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ مددگار ہے ٹھیک ہے تو اس کو ضرور کھائیں ضرور استعمال کریں تو ون بائی ون آپ لوگ اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کی شوٹش تھی لاس ٹائم پہ تو بس میں نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے بھائی آپ لوگ جو اس کا اچھی طریقے سے پیس بنا لیجئے گا جتن اچھی طریقے سے پیس بنایں گے اتن اچھا آپ کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے پیس بنانے کے بار سب کچھ تیل ویل ملانے کے بار ٹھیک ہے اس کو پھر آپ لوگ دھوب میں رکھ دے گا تو اس جو مربع جت جار میں تھا اسی جار میں میرا یہ اس ٹائپ کی تیل موجود ہوتے ہیں تو وہ میں نے سکرین کے سامنے لانا میں ناسب بھی نہیں سمجھا کہ اس کے تیل والے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اس کی کنڈیشن جان سکتے ہیں اسی جو ایک ہی جار لیتی ہوں اور اسی میں بناتی رہتی ہوں اوائل کے لیے میں نے ہر جار رکھے میں آپ نہ جانے کپ کپ سے استعمال کر رہی تو یہ چھوٹی سی پیالی میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ تیل آپ کا بن کے تھوڑی چیمان میں دکھتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ لوگ جتنا فائن پیسیں گے اتنا اچھا ہے پھر آپ لوگ اس کو دھوپ میں رکھئے اچھی زیادہ دھوپ میں رکھئے میرے گھر میں ابھی اس ٹائم پر دھوپ کم آ رہی تھی اور مواصل ایسا چللا تھا دھوپ میری کم آ رہی تھی تو میں نے جو ہے نا بس ایسی رکھ دیا صرف آپ لوگوں کو منشن کرنے کے لیے کہ میں جو ہوں اس کو چھت میں رکھتی ہوں جہاں دھوپ زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو میں کمینٹ ضرور کر دیا کریں کہ آپ یہ بہت اچھا بنا رہی ہیں آپ اسی طریقے سے بناتے ہیں تاکہ وہ میری موٹیویشن کے طور پر میری دوائی بن جائے گی ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ